جیسا کہ بہت سے بچوں کو بتا ہے کہ آرمی کی طرف سے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے پی ایم میں وان فورٹی ایٹ کی تو کافی بچوں کی یہ شکایت آ رہی تھی کہ ان کو اپلائے کرنے کا پروسیجر نہیں بتا ان کو نہیں سمجھا رہی کہ کس طرح اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے میں ان کو مسٹیکس یا دشواری کا سامنا آ رہا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ میں ایک ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں کے کس طرح اپلائے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گوگل یا کمپیوٹر پہ جانا اور ادھر سرچ کرنا ہے کروم پہ جا کے www.join.parkarmy.gov.b کے آپ کو سب سے اوپر ایک ویب سائٹ نظر بھی آ رہی ہے آپ جب اس ویب سائٹ کو کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا بیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور پی ایم میں وان فورٹی ایٹ آپ کا یہ نظر آ رہا ہے سب سے اوپر آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو تین طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کورس ڈیٹیل ریجسٹریشن اور یہ کورس ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ادھر دیکھ لیں ایج دی ہوئی ہے پھر ڈیسٹ پتایا ہوئے بھی اس سے ستائیس تک پھر جنڈر میل ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے سٹیٹس انمیریٹ ہونا چاہیے کوالیفیکیشن سارا کچھ اسی طرح میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس میں بھی یہ سب چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی ہیں باقی یہ اس میں لکھا بھی ہوئے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں بلکل سیمپل لکھا ہوئے نیشنیلٹی پاکستانی ہونی چاہیے ایڈیشنل انفرمیشن 2 ایئرز آپ کی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد الیجیبیلٹی کنڈیشنز اور سارا کچھ ادھر دیا ہوا ہے جو بھی آپ کو چاہیے سب کوششن کا سلوشن ادھر ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک ویڈیو میں نے بنا دیا اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ اپلائے کس طرح کرنا ہے ریجسٹریشن کس طرح کروانی ہے تو پھر آپ واپس ادھر جائیں فار ریجسٹریشن کلک کے اور جدر لکھا ہے اس پر کلک کر دیں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ ابھی اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا پی ایم میں وان فوٹی ایٹ لانگ کورس آپ نے پھر کرنا ہے ٹیسٹنگ سنٹر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی نزدیک ہو آپ کے لائک میں ابھی اگر لہور کر دوں تو اسی طرح آپ نے بھی کوئی بھی سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کا بے فارم یا آپ کا سی این آئی سی پر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سیلیکٹ کرنی ہے اپنی اپنی اتھینٹک ٹھیک انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سی این آئی سی پوٹ کریں گے اس میں جو بھی آپ انفرمیشن دیں گے کوشش کریں کہ وہ انفرمیشن بلکل اتھینٹک ہو گلت نہ ہو ادھر آپ نے سی این آئی سی پوٹ کرنا ہے اور نیچے پھر دوبارہ آپ نے اپنا سین ایسی کنفرم کرنا ہے پھر اس کے بعد فادر یا گارڈین کا سین ایسی پھر آپ نے وہ کنفرم کرنا ہے فادرز پروفیشن آپ کا کیا ہے ادھر کچھ بچے مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ آرمی پرسن سیلیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر نیچے وہ باکس فیل کرنے ہوتے ہیں آپ نے جو بھی ہے آپ نے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے آرمی پرسنز ہیں یا سویلین ہے تو آپ نے سویلین کے بھی آپشن دیئے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے فادرز پروفیشن ڈیٹیل میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے فادر کس رنگ پہ ہیں کیا کاریر مینیجر ہیں کیا ویٹر ہیں کیا چیز ہیں وہ لکھنا ہے پھر نیچے فادرز رنگ فادر آرمی نمبر یہ ان کے لیے ہے جن کے بابا آرمی میں ہے تو آپ نے یہ دیکھ لیں ان میں دوسرے بندوں کے لیے بھی آپشن دیا ہوا اور آرمی پرسنز کے لیے بھی اگر آرمی پرسنز کا آپ نے کوئی بھی سیلیکٹ کیا تو پھر آپ کو یہ سیلیکٹ کرنے پر نیچے باکس فیل کرنے پڑیں گے لیکن اگر آپ کے بابا آرمی میں نہیں ہے پھر آپ کو فیل نہیں کرنا پڑے گا تو جن کے بابا آرمی میں ہے وہ پھر اس طرح کریں گے کہ آرمی والا آپشن جو بھی جس بھی کٹیگری میں یہ آتے ہیں وہ آپشن سیلیکٹ کر کے تو نیچے فادرز رنگ فادر آرمی نمبر فادرز ریجمنٹ کوپس یہ سارا کچھ آرمی پرسنز کو اور ان کے بچوں کو نالج ہوتی ہے تو آپ نے یہ فیل کر دینا فادرز پیرنٹ یونٹ جو جیدر آرہی ہے رینک بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد فادرز پیرنٹ یونٹ جیدر لکھا ہوا پیرنٹ یونٹ وہ ہوتی ہے جیدر آفٹر ٹریننگ آپ کے بابا جاتے ہیں تو کیونکہ آرمی پرسنز پوسٹنگ بھی جاتے ہیں فادرز آرمی نمبر میں جو بھی کٹیگری فعال کرتی ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد فادرز انکم آپ نے لکھنی ہے فادرز سٹیٹس زندہ ہیں یا وفات پا گیا ہے یا شہید ہو گیا جو بھی یہ آپ نے لکھنے ہیں فادرز انکم لکھنی ہے کتنی انکم ہے جن کے آگے ریڈ سٹار نہیں ہے یہ منڈیٹری نہیں ہے آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا جن کے آگے ریڈ کراس ہے وہ آپ نے لازمی فیل کرنا ہے تو اگر آپ دوسرے بھی فیل کرنا جائے وہ بھی کر لیں تو پلیز آف آپریشن فادرز ٹائپ آف انجری مائنر میجر یہ بھی آپ نے اگر کوئی چھوٹی انجری ہے تو مائنر بڑی انجری ہے تو میجر آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے پھر مدرز نیم اینڈ دین مدرز سین ایسی وغیرہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ فادر کی جو آپ یہ بھو رہے تھے یہ آپ کے اگر جو باب ہے وہ وفات پا گیا تو پھر آپ ان میں سے یہ سیلیکٹ کر دیں ادروائز یہ امپورٹنٹ نہیں ہے پھر آپ نے اس کے بعد مدر کی انفرمیشن دینی ہے نیم سین ایسی مدر کا سین ایسی آپ نے کنفرم کرنا ہے مدرز پروفیشن اگر آپ کی مدرز آرمی میں آئے تو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آرمی نہیں تو ہاؤس وائف ہے تو سیمپل ہاؤس وائف سیلیکٹ کر دیں یا جو بھی آپ کی مدرز کی جواب ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ ٹک کر دیں اگر نہیں اس میں کوئی آپشن آرہا تو آپ ادر پہ کلک کر دیں پھر مدر اگر آرمی میں ہوئیں تو اسی طرح جیسے بابا کی انفرمیشن دی تھی اسی طرح ان کی انفرمیشن پھر مدر کی انکم فادرز ایڈوکیشن آپ نے دینی ہے کتنی آپ کے بابا کی ایڈوکیشن ہے ماما کی کتنی ایڈوکیشن ہے وہ دینی ہے سیبلنگز آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اس میں وہ لکھنا ہے فیملی انکم میں آپ نے اوورال لکھنی ہے اگر آپ کے بہن بھائی کوئی کماتا ہے تو اس کی سب کی ملاک انکم لکھنی ہے کتنی بنتی ہے دومی سیل دومی سیل میں آپ نے اپنا جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اچھا فیملی انکم میں نا کوئی آپ نے گھر بھر نہیں کرنی جنہی ٹوٹل بنتی ہے اتنی اور یہ دومی سیل میں آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ بن رہا ہے آپ نے وہ ڈسٹرکٹ سیلیکٹ کر لینا ہے پروینس میں آپ کے پانچ پروینس جو بھی یہ آپ کا علاقہ ہے آپ نے اس کے مطابق سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد پوسٹل کورڈ یہ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ادھر سے آپ پوسٹل کورڈ دے دیجئے گا اور آپ میرے نمبر پر رابطہ کر کے بھی پی ڈی ایف آر میں پی ڈی ایف لے لیں اس پر بھی پوسٹل کورڈ ہوتا ہے پوسٹل کورڈ وہ دینا ہے جو آپ کے گھر کے بلکل نزدیک ہو کیونکہ اس پہ لیٹر آتا ہے پھر آپ نے تحصیل سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی تحصیل ہوگی اگر آپ وہ اوپر ڈسٹرکٹ ڈومی سیل وغیرہ فیل کریں گے تو پھر ادھر تحصیل آجائے گی ادھر نیچے پھر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے آپ کا ایڈریس کیا ہے یہ ایڈریس پریزنٹ ایڈریس ہوگا اور نیچے والا پرمنٹ ایڈریس آپ کا وہ ہوگا اگر ایک بندہ لاہور کا اور وہ کراچی رہا ہے تو پریزنٹ ایڈریس اس کا کراچی ہوگا اور پرمنٹ ایڈریس لاہور ہوگا پریزنٹ ایڈریس پہ آپ کا لیٹر آئے گا جو بھی آیا تو جنڈر میل دیفنیٹلی میریٹل سٹیٹلس میریڈ ہیں آپ یا ان میریڈ ہیں ریلیجین آپ کا جو ہے وہ مسلم دیفنیٹ اگر نان مسلم ہے تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد نیچے ہے سیکٹ آپ کی ذات کی آرائیں اوان وغیرہ وہ آپ نے سننی وغیرہ وہ سلیکٹ کر لینی ہے ادھر آپ نے اوان وغیرہ اور رائیں وغیرہ سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے نیچے آجاتا ہے موبائل نمبر آپ کا موبائل نمبر آپ نے پوٹ کرنا ہے جس پہ آپ کو میسج آئے گا ای میل آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اتھینٹک ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو اپیرینس ٹیٹرز اپ فریش ہیں یا ریپیٹر ہیں ٹی سی سی والے جو ہیں وہ ریپیٹرز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ ریپیٹرز کا سلیکٹ کریں گے آپ نے پہلے کدھر اپلائے کیا تھا پی ایم میں وان فوٹی فور یہ ریپیٹرز کے لیے صرف فریش جو ہیں وہ فیل یہ نہ کریں اپلیکنٹ سرویکنگ سٹیٹرز کیا آپ کسی آرمی میں یا نیوی وغیرہ میں اگر تو سرف کر رہے ہیں کسی پوسٹ پہ اگر تو سرف کر رہے ہیں کسی پوسٹ پہ تو آپ نے جا سیمپلی ان میں سے سیلیکٹ کر دینا آپشن اور نیچے اپنی ڈیٹیل اگر آتی ہے دے دینی ہے نہیں تو آپ نے جا سیمپلی یہ پاسپورٹ کا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں فیل کرنے کی اس کی یہ منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے ریٹ کراس نہیں ہے تو اب بات آ جاتی ہے ایڈیوکیشنل ڈیٹیلز گی اب اس میں ایک پرابلم آتی ہے وہ پرابلم میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کیا آتی ہے پرابلم تو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اوپر سب سے پہلے انہوں نے دیا ہوتا ہے میٹرک کی ڈیٹیل تو میٹرک آپ نے گروپ سے سیلیکٹ کرنا ہے کیوں ہرٹس کا گروپ ہے سائنس جو بھی او لیوز جو بھی آپ نے کیا ہوا اس کا مطابق آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے پھر ریزلٹس ٹھیک ہے کمپلیٹ ہے دیفنیٹلی یہ کمپلیٹیٹ ہی ہوتا ہے رول نمبر آپ نے پٹ کرنا ہے پاسنگ یہ کسر پاس کی مارکس افٹین ٹوٹل مارکس یہ توجہ سمپل ہے بچہ بچہ بھی اس کو کر لے گا اب پرابلم کی طرف میں نیچے جاؤں گا بورڈ آپ نے ادھر نیچے فیمیٹرک کا بھی سیلیکٹ کر لینا ہے پرابلم آتی ہے تو وہ انٹرمیڈیٹ کے پورشن میں آتی ہے وہ کیا پرابلم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تبھی ڈسکس کر دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اگر دیکھیں کینڈیڈیٹرز ہوا یا جو وہ کینڈیڈیٹرز جنہوں نے ابھی اپلائے کرنا ہے تو ان کو یہ چاہیے ان میں سے آپ نے نا بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے سندھ والوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ زیہودین بورڈ کا نہیں آتا یا کچھ بورڈ کا نہیں آتا تو اس کے جیسے سندھ والوں کا زیہودین کا نہیں آرہا تو وہ بورڈ آف انٹر میڈیئن سکنڈری ایڈوکیشن والے سیلیکٹ کر لیں اسی طرح کسی کا آپشن نہیں آرہا تو وہ ایک جو اس طرح کا بورڈ آفو سیلیکٹ کر لیں کیونکہ آپ نے ادھر یہ بورڈ کا سلپ کے آپ میں آپشن ہوگا آپ کا ادھر اس کا پوچھا جاتا ہے آپ کا یہ جو ہے یہ صرف اس پہ ہوتا ہے اس پہ سیلیکٹ کریں گے باقی آپ کے پاس تو سندھ وغیرہ ہوگی اس آرسی دکھانے کے لیے یہ آپ کو صرف ڈیٹ الارٹمنٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ادھر ہی شروع آتا ہے میں بات کر رہا تھا جو ہوپ سیٹیفکیٹ پہ اپلائے کرنے ہیں چاہیے وہ ایف ایس ای کے ہیں آئی سی ایس کے ای لیول کے یا ڈی ای ای کے ان کے یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہوپ سیٹیفکیٹ کا آپشن سیلیکٹ کرنے ہیں لیکن جب ریزیل سٹیٹس پہ کلک کیا جاتا ہے تو ادھر کمپلیٹ کا اپشن آتا ہے دوسرا اپشن ہی نہیں آتا یہ ان کے سرور میں پرابلم آ رہی ہے تو اب بچے پوچھتے ہیں کہ ہم اپلائے کس طرح کرنے ہیں تو میں آپ بتاتا ہوں اپلائے کس طرح کرنے ہیں آپ نے سب سے پہلے اوپر اپنا گروپ سیلیکٹ کر لینا آپ کا کیا گروپ ہے ایف ای ایف ایس ای آئیکوم جو بھی ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر کے تو اس کے بعد نیچے جو ہے نا کمپلیٹیڈ ہی رہے گا یہ چین ہوئی نہیں سکتا رول نمبر آپ نے فاسٹ یر کی اگر رول نمبر سلپ آئی تھی آپ کی آپ پروموٹ ہوئے تھے تو آپ نے وہ رول نمبر لکھ دینا ہے یا پریویس جو آپ کی رول نمبر سلپ تھی اس کا اگر تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ نے میٹرک کی جو ہے وہ رول نمبر وغیرہ لکھ کے اس میں مارکس و ٹین اوپر بھی لکھا ہے ادھر بھی وہی لکھ دیں آپ کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ نے کسی طریقے سے اپلائے کرنا ہے تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ بچے پوچھتے ہیں کیا اس سے پرابلم تو نہیں ہو جائے گی وہ بولیں گے غلط انفرمیشن نہیں کیونکہ یہ ان کے اپنے سرور میں ڈیفارٹ آ رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ نے ویسے بھی ادھر جا کے اپنا اریجنل جو ہے وہ ہوپ سیٹیفکیٹ دکھانے ہی ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے صرف آپ کا مقصد اپلائے کرنا ہونا چاہیے آپ نے میٹریک کیا کسی کا بھی رول نمبر پوٹ کر کے اپلائے کرنا ہے ایک اور بچے انسٹریٹیوشن میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپلائے نہیں ہوتا وہ ڈارٹ وغیرہ اس طرح کے کریکٹرز ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے اپلائے نہیں ہوتا آپ کوشش کریں ان سے اوائیڈ کریں پھر بیچلرز اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے تو آپ نے بیچلرز کی ڈیٹیل دے دینی ہے کمپلیٹ انکمپلیٹ رول نمبر پاسنگ یہ وہی چیزیں ہیں ساری سی جی پی ہے یہ سارا کچھ آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے یونیورسٹری وغیرہ انگر نہیں کیا تو چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر آپ حافظ قرآن ہے یا کوئی اور آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے یا کوئی اور آپ کے پاس چیز ہے تو آپ وہی لکھنے ان پر آپ نے یہ سٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے جو انفرمیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے نیچے آپ نے کوٹ لکھنا ہے یہ جس طرح لکھا ہوا ہے ڈی سنگل سپیس نائن ڈبل سپیس آئی او ڈی ای جی یہ اسی طرح لکھ کے آپ نے ریجسٹر کرا دینا ہے آپ کی ریجسٹر ہو جائے گا اور کچھ دنوں بعد آپ کی ڈیٹ آئے گی آپ نے پھر کیا کرنے ڈیٹ ڈیوز نہیں ہونا آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے پھر آپ نے جب چیک کرنا ہو کہ میں ڈیٹ کے آئی ہے تو آپ نے واپس اسی ویب سائٹ پہ سرچ کرنا www.join.bakarmy.go.tk اس کو کلک کریں گے ون فوٹ یہیٹ کو ایکزام سلپ کو کلک کریں گے آپ ایکزام سلپ آپ کے پاس اپنا سین ایسی اپنے فادر کا آ جائے گا اور جو فادر کا ایشو آ رہا تھا پہلے میں نے بولا تھا کئی بار آگیا دے دیتے ہیں اگلے دن آپ کا پینڈننگ یا آپ کی ڈیٹ آ جاتی ہے وہ آناؤنس ہو جاتا ہے ڈیٹ میں کئی بار کافی دن بھی لگ جاتے ہیں لائک میرا پچھلی بار ایک پہ واتس اپ کر کے اپنی پرابلم پوچھ لینی یا کمینٹ باکس میں آپ اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں تھینک ی موسیقی